کشمیر کو لے کر کل کا دن بہت مہتپون ہے کیونکہ کل پردھان منطری نریندر مودی اور گرہ منطری عمد شاہ جمہو کشمیر کے مددے پر کشمیر کے ستھانیہ نیتاؤں کے ساتھ ایک بہت اہم بیٹھک کرنے والے ہیں انوچھے تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب کندر سرکار جمہو کشمیر کے سبھی نیتاؤں کے ساتھ دلی میں ایک بیٹھک کرے گی اس بیٹھک میں جمہو کشمیر میں چناؤں کی پرکریہ اور وکاس کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے اس کے سٹیٹس کو لے کر بھی چرچہ ہو سکتی ہے اور اس بیٹھک میں گپکار ڈیکلیریشن کے نیتا بھی شامل ہوں گے یہ وہی الائنس ہے جو کشمیر میں اب بھی انوچھے تین سو ستر لاغو کرنے کو انوچھے تین سو ستر کو ہٹانے کی مانگ کر رہا ہے اسے جب ہٹائے گیا تھا اس فیصلے کا بیرود کر رہا ہے انوچھے تین سو ستر کی وجہ سے ہی کئی دشکوں تک جمہو کشمیر کا دیش سے سمپون ویلے نہیں ہو پایا اور ورش انیس سو پچاس سے لے کر دوہزار انیس تک جمہو کشمیر وہ راجے تھا جہاں کا نشان الگ تھا ویدھان بھی الگ تھا لیکن ایک ویکتی نے اس وچار کو بہت پہلے ہی چناؤتی دے دی تھی اور وہ تھے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی اور آج ان کی پنیتیں تھی ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی ایک دور درشی نیتا تھے اور وہ جانتے تھے کہ انوچھے تین سو ستر کی وجہ سے آنے والے وقت میں جمہو کشمیری نہیں پورے دیش کو بہت بڑا خامیاجہ بھگتنا پڑے گا انہوں نے ورش انیس سو پچاس سے ہی انوچھے تین سو ستر کا ویرود شروع کر دیا تھا اور انہوں نے ایک دیش ایک ویدھان ایک نشان کا نعرہ دیا تھا اور سوچئے انیس سو پچاس میں ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ آگے چل کر اس دیش کو کیا پریشانیاں ہوں گی دیش کی اکھنڈتہ کو چنوٹی دینے والے انوچھے تین سو ستر کا ویرود کرنے کی وجہ سے گیارہ مئی ورش انیس سو تریپن کو انہیں گرفتار کیا گیا پھر تیس جون کو جمہو کشمیر کی جیل میں ان کی رہسے میں طریقے سے مرتی ہوئی ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی پرنے تیتھی پر ہم نے ایک خاص ریپورٹ تیار کی ہے آج آپ کو دیکھنی چاہیے جس دن بھارت کے راشترپدی دوارہ اس گوشنا پر استقصر کیے جائیں گے اور اسے سرکاری گیجٹ میں پرکاسیت کیا جائے گا اس دن سے انوچھے تین سو ستر کے سبھی خند لاغو نہیں ہوں گے جب پانچ اگست دو ہزار انیس کو سنسد میں جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر کو ہٹایا جانا تیہ ہوا تو اس دن بھارتیہ جنسنگ کے سنس تھا پک شامہ پرساد مکھر جی کا سپنا پورا ہوا وہ سپنا تھا ایک دیش ایک ویدھان اور ایک نشان ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی نے دیش کے اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے انوچھے تین سو ستر کا ہمیشہ ویروت کیا انہوں نے اس کے خلاف پورے دیش میں سبھائیں کی ریلیاں نکالی ویروت پردرشن کی اور اسی کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی ورش انیس سو ترپن میں تئیس جون کو ہی ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی موت جمہ کشمیر کی ایک جیل میں رہسے مئی طریقے سے ہو گئی تھی ایک گیارہ مئی انیس سو ترپن کو گرفتار کیے گئے شامہ پرساد مکھر جی کو پورے چالیس دنوں تک جمہ کشمیر کی شیخ عبداللہ سرکار نے قیدی کی طرح رکھا تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی جیل میں بند رہنے کی وجہ ماتر اتنی تھی کہ وہ بینہ پرمیٹ کے اپنے ہی دیش کے ایک راج میں جا رہے تھے انوچھے تین سو ستر میں پراؤدھان تھا کہ بینہ پرمیٹ کے کوئی جمہ کشمیر میں پرویش نہیں کر سکتا تھا ورش انوچھے تیرپن میں ہی ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی نے جمہ کشمیر کا بھارت میں سمپورن ویلے کے لیے پرجا پریشت کے آندولن کا سمرتن کیا تھا 23 جون انوچھے تین سو تیرپن کو ان کی موت کے کچھ سمیے بعد پرمیٹ سسٹم کو ختم کر دیا گیا لیکن جمہ کشمیر کا اصلی ویلے چھیاسٹ سال بعد ہوا جب انوچھے تین سو ستر ہٹائے گیا 1951 میں بھارتیہ جنسنگ کی ستھاپنا کرنے والے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی ورش 1934 سے 1938 تک کولکاتا وشوہ ویدیالے کے کلپتی رہے اس وقت شامہ پرساد مکھر جی ماتر 33 ورش کے تھے جس کی وجہ سے وہ اس وقت سب سے کم عمر کے کلپتی چونے گئے تھے نہرو سرکار میں وہ منتری بھی رہے کیابینٹ میں وہ انڈسٹری اور سپلائی منسٹر تھے لیکن ورش 1950 میں شامہ پرساد مکھر جی نے پنڈت جوہلال نہرو کے منتری منڈل سے ستیفہ دے دیا تھا کیونکہ وہ پنڈت نہرو کی کچھ نیتیوں سے سہمت نہیں تھے نہرو سرکار سے ستیفہ دے کر ڈاکٹر مکھر جی نے بھارتیہ جنسنگ بنایا تھا ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کی موت ایک رہے سے بند کر رہے گئی کیونکہ قید میں رہتے ہوئے ان کی موت پر کبھی کوئی جانچ نہیں بٹھائی گئی پسچم منگال کے ایک نیتا تتھاگت روئی کی کتاب The Life and Times of شامہ پرساد مکھر جی میں پنڈت جوہلال نہرو اور شامہ پرساد مکھر جی کی ماں کے بیچ ہوئی باتچیت کا ذکر ہے کتاب میں لکھا ہے کہ شامہ پرساد مکھر جی کی ماں جوگ مایا دیوی نے جوہلال نہرو سے ڈاکٹر مکھر جی کی رہ سمائی موت کی جانچ کی مانگ کی لیکن نہرو نے موت کو رہ سمائی نہیں مانا تھا اس کی وجہ سے آج تک ان کی موت سے پردہ نہیں اٹھ پایا حالانکہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی کا سپنا پورا ضرور ہو گیا بیلو رپورٹ زی میڈیا ایک شبد آج کل آپ بہت سنتے ہوں گے اسہن شیلتا اور بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ آج کل ہمارے دیش میں اسہن شیلتا بہت بڑھ گئی ہے آج کل لوگ اپنے ویرود کو سہن نہیں کر پاتے لیکن یہ اسہن شیلتا آج سے نہیں ہے یہ اسہن شیلتا ہماری آزادی سے بلکہ یوں کہیے کہ آزادی سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس زمانے کے جو نیتا تھے اگر کوئی ان کے خلاف جاتا تھا تو وہ سہن نہیں کرتے تھے اسی لئے کبھی آپ اتحاس میں جا کر دیکھئے گا کہ نیتا جی صوباہ چندر بوس کو کانگریس پارٹی کیوں چھوڑنی پڑی انہیں کانگریس ادھکش پد سے استیفہ کیوں دینا پڑا اور آج جو کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں درکٹر شامہ پرساد نکھر جی کی وہاں پر بھی آپ کو یہی اسہن شیلتا دیکھنے کو ملے گی کشمیر پر ان کی رائے الگ تھی اور اس سمعے کے پردان منتری نے ان کی الگ رائے کو ان کے اس متبھید کو سہن نہیں کیا اور اس لئے انہیں نہ صرف منتری منڈل چھوڑنا پڑا سرکار چھوڑنی پڑی بلکہ کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا بھی انہیں چھوڑنی پڑی اور کسی نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کی رہسے میں موت کی جانچ بھی کرائی جا سکے وہ بھی نہیں کرائیا